اسلام علیکم ناظرین اور افواہوں سے بڑا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ ان افواہوں میں پھنس جائیں آپ اکثر ٹوتپیسٹ ٹیوب کے نیچے مخصف رنگوں کے سٹرپ دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں طرح طرح ایک طویل عرصے سے انٹرنیٹ پر یہ افواہ جاری ہے کہ ٹوتپیسٹ ٹیوب کے آخر رنگوں کا مطلب کیا ہے انٹرنیٹ پر یہ افواہ ہے کہ نیلے رنگ کا مطلب منشیات پر مشمل ٹوتپیسٹ یعنی کہ ڈرگز پر اور گرین کا مطلب مکمل طور پر قدرتی ہے سرک رنگ کا مطلب قدرتی اور کیمی مرکب ہے کیمیکل سیاہ کا مطلب خاصل کیمیائی ہے اور ناظرین یہ سرسر گلت اور گلت ہے اکثر لوگ اپنے ٹوتپیسٹ کی جانچ پر تال کے لیے پڑھنے لگتے ہیں اور گیر ضروری پریشان ہو جاتے ہیں ان چیزوں پر توجہ نہ دیں سب سے پہلے ہر چیز ایک کیمیکل ہے تمام قدرتی چیزیں بھی ایک قسم کیمیائی چیزیں ہیں تو کیمیکل بغیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ان رنگوں کا آخر مختلف کیا ہے تو ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ رنگ ہم انسانوں کے لیے بے مینی ہے یہ رنگ ٹیوب بنانے والی مشینوں میں لگائے گئے لائٹ سینسرز کی انشاندی کرتے ہیں کہ کس طرح کی نلیاں بنائیں اور کس طرح کے سائز بنائیں صرف سینسر ہی سمجھ سکتے ہیں ہم انسان نہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان رنگوں کا صحیح مینی سمجھ گئے ہوں گے اور آپ وہاں پر ایک این نہیں کر دیں تو چلیے چلتے ہیں اپنے دوسرے فیکٹ یہ آپ کو پتا ہے کہ زمین کا سب سے گرم ترین مقام کہاں ہے تو میں آپ کو بتا چلوں کہ لیبیا میں زمین پر اب تک کا سب سے گرم ترین مقام اہرل عزیزہ ہے جہاں تیرہ ستمبر 1922 کو درجہ حرارت 136 ڈگری فارن ہائٹ ریکارڈ کیا گیا تھا چلتے ہیں تیسرے فیکٹنگ طرف تو ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ درانے پرواز آپ اپنی ذائقے کی حصت 30% تک کو دیتے ہیں یہاں ناظرین جنرلی کے فرنون بفرانسٹیٹیوٹ بڑائی بلیڈنگ فزکس کے ذریعے 2010 کے ایک مطالعے کے مطابق ایک عالی بلندی پر کم سوزش کے ساتھ ساتھ میٹھے اور نمکین کھانوں میں ذائقہ 30% کم ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں چوتھے فیکٹ کی طرف تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ روئی کی کینڈی کی ایجاد ایک دانتوں کے ڈاکٹر نے کی تھی جیہاں ناظرین 1397 میں ویلیم آریسن نے کپاس کی کینڈی بنانے والی مشین فیری فلوس تیار کرنے کے لیے جان سی وارٹن کے ساتھ شرکتہ رہی کی تھی اور تب سے یہ بچوں کی منتسندیدہ چیز ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انگلیش میں سب سے زیادہ معنی رکھنے والا لفظ سیٹ ہے جیہاں ناظرین س ای ٹی رکھنے والا لفظ اردو میں اس کے سب سے زیادہ معنی بنتے ہیں آکسورڈ انگلیش لکٹ کے انیس سو نانوے کے ایڈیشن میں چارسو تیس مختلف حواس درج ہے ساٹھ ہزار الفاظ کے ساتھ لفظ سیٹ ریکارڈ ہے اور اس کے بعد سے انگلیش کے کوئی دوسرا لفظ قریب نہیں آیا کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند کو بھی زلزلے آتے ہیں جیہاں ناظرین جیولوجیکل سروے کے سائنس زنوں کے خیال میں چاند کے زلزلے زمین اور چاند کے فاصلے سے جڑے سمندری دباؤ کی وجہ سے پیش آتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ فیکٹ پسند آئے ہوگے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ناظرین